ہلو، السلام علیکم، آج ہم بات کریں گے اپنے پروپوزل یا پھر جو بھی لکھ رہے ہیں اس میں آپ نے اس شخص کے کام کو اکنالیج کرنا ہوتا ہے کہ یہ کام اس بندے نے کیا ہے یہ بندہ ایسی بات کر رہا ہے یا یہ پھر یہ جو میں موڈل یوز کر رہا ہوں یا پھر یہ جو میں طریقہ کار اپنا رہا ہوں یہ فلاں بندے نے ڈیولپ کیا ہے اب جب ہم کسی دوسری کے بارے میں ذکر کرتے ہیں اسی کو ہی ہم ریفرنسنگ یا پھر سائٹیشن کہتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب بھی آپ ریسرچ ورک کریں اکیڈیمک رائٹنگ کریں تو اکیڈیمیا میں آپ بہت جو دلیل دیتے ہیں پھر جو آپ باتیں کرتے ہیں اس میں آپ کیوں ریفرنسنگ کی بہت ضرورت ہوتی ہے اب یہ ہم کرتے کیسے ہیں آج ہم تھوڑا اس کو بیسک لے کے چلتے ہیں کہ سائٹیشن ریفرنسز ان میں فرق کیا ہے تو لیٹس ٹاپ سپوز اگر آپ ورڈ میں کام کر رہے ہیں مایکروسافٹ ورڈ میں جیسے کہ یہ میں نے کھولا ہوا ہے اور آپ کسی بھی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں اور آپ نے کوئی ریسرچ پیپر پڑھا اور اس ریسرچ پیپر سے آپ کوئی بات اپنے پیپر میں لکھنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ سپوز میں اگزمپل کی طرح طور پہ جاؤں گا اس ویب سائٹ پہ یہاں پہ یہ سامنے پیپر نظر آ رہا ہے نیو سٹریٹیجیز این نیو پیرڈائیمز شریعہ کمپلائنڈ پورٹفولیو اپٹیمائزیشن یہ ایک بہت ہی فیمیس پیپر ہے دو ہزار نو میں پبلش ہوا ہے جنرل آب بینکنگ ان فینانس میں شریعہ کمپلائنڈ ایکوٹی پورٹفولیوز کی فیل میں اب اگر سپوز میں اس پیپر سے کوئی بات ریفر کرنا چاہتا ہوں اس پیپر کی کوئی بات میں اپنے پیپر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں تو وہ میں ظاہر ہے یہاں ورڈ پہ آؤں گا یہاں پہ لکھوں گا کہ سپوز میں لکھتا ہوں شریعہ کمپلائنڈ ایکوٹی پورٹفولیوز سپوز میں یہاں تک لکھتا ہوں میں صرف مثال دے رہا ہوں آپ نے پوری سنٹینس لکھنی ہے جو آپ نے بات کرنی ہے اس پر آپ نے فوکس کرنا ہے میں سپوز یہ میری سنٹینس ہے اب اس سنٹینس کے آخر میں میں یہ لکھوں گا کہ یہ سنٹینس میں نے کہاں سی لی ہے یہ بات کس نے کی ہے تو جیسے میں نے آپ کو پیپر دکھایا ہے اگر یہ سنٹینس میں اس پیپر سے لے رہا ہوں تو اس سنٹینس کے آخر میں یہاں پہ میں نے دو بریکٹ لگانے ہیں اور یہاں پہ ان آتر کا نام لکھنا ہے جیسے کہ آتر کا نام ہے شعب اینڈ مرزبان یہ ان کے نام ہو گئی لاسٹ نیم آپ نے لکھنے ہیں سپوز میرا نام ہے محمد واجد رضا تو اگر آپ میرے پیپر کو پڑھ کے کوئی بات لکھ رہے ہیں تو پھر آخر میں ان بریکٹ کے دوران آپ نے صرف رضا لکھنا ہے جو آپ کا لاسٹ نیم ہوتا ہے فیملی نیم وہ آپ نے یہاں پہ منشن کرنا ہے اگر دو بندے ہیں تو آپ نے جیسے شہاب ایک کا لاسٹ نیم ہے اور مرزبان دوسرے کا ہے میں چیک کر لیتا ہوں سوری یہ ایک الڑریچ درگیز ہے الڑریچ دیریکس تو یہ میں ادھر لکھ لیتا ہوں اگر الڑریچ دیریکس ہے تو یہاں پہ میں صرف دیریکس لکھ دوں گا دی ای آر آئی جی ایس اور دوسرے ایک آتر کا نام ہے جو یہاں پہ لکھائی دے رہا ہے شہاب مرزبان تو میں صرف مرزبان لکھ دوں گا پھر اس کے بعد میں نے کاما کرنا ہے اور کاما کے بعد یہ پیپر کس سال میں اشارہ ہوا ہے میں نے وہ لکھنا ہے تو میں یہاں پہ دو ہزار نو لکھ دوں گا اور یہ سنٹنس ختم ہو جائے گا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے یہاں پہ ان دو بندوں کو سائٹ کیا ہے تو جو آپ اپنے لکھائی کے دوران جو ان بندوں کے نام اور سال لکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں سائٹیشن اس کو ان ٹیکسٹ سائٹیشن بھی بولتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے ان کی پوری ڈیٹیلز نہیں بتانے صرف ان کے لاسٹ نیم لے کے اور سال لے کے اپنے بات ختم کر دینی ہے جب اب یہ بات ختم ہو اس کے بعد میں دوسرا سنٹنس شروع کروں گا کہ سپوز میں لکھتا ہوں کہ پورٹفولیو اپٹیمیزیشن is very important پورٹفولیو اپٹیمیزیشن is very important and it has significant effect on پورٹفولیو ریٹرن سپوز میں ایک عام سا جملہ لکھ رہا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جملہ میں نے کسی اور کی تیسے سے کسی اور کی ریسرچ کے پیپر سے اٹھایا ہے تو میں پھر یہاں پھر دوبارہ سائٹیشن کروں گا سائٹیشن کھیلے میں بلیکٹ بنوں گا سپوز یہ تیسے سے لکھا ہے خان اور عزیز نے تو میں اس کو خان خان K H A N and A Z I Z اور انہوں نے یہ کام کیا ہے 2010 میں تو اس طرح سے یہ میں argument بیلڈ کرتا جاؤں گا جہاں جہاں پہ ضروری ہوگا وہاں وہاں پہ میں لوگوں کو سائٹ کروں گا اس طرح پورے تیسے پورے ریسرچ پیپر میں میں نے لوگوں کو سائٹ کرنا ہے اب جب آپ کا سائٹ کریں گے تو اب اپنے پیپر یا اپنے پروپوزل کے آخر میں ان کے پروپر پورا ایڈریس دینا ہے کہ یہ خان اور عزیز یا بھر جو دیریکز اور مرزبان یہ کون ہے ان کے پیپر کا نام کیا ہے ان کا پیپر شایعہ کہاں ہوا ہے پورے ڈیٹیلز آپ نے دینے ہیں کون سے پیجز پہ ہے والیوم کون سا ہے جرنل کا تاکہ اگر ریڈر اس بندے کو پڑھنا چاہے جو آپ نے پہلے بندے کو سائٹ کیا ہے دریکز اور مرزبان کو اگر وہ پڑھنا چاہے کہ اس بندے کا پورا کام کیا ہے تو ان کو وہ پورا آپ نے راستہ بتانا ہے تو راستہ آپ کیسے دیتے ہیں جب آپ کا پیپر ختم ہو جاتا ہے تو آپ آخری پیش پہ جاتے ہیں یہاں پہ سپوز یہاں پہ آپ لکھ دیتے ہیں ریفرینسز اور نیچے پھر جتنے بھی لوگوں کا کام آپ نے اوپر سائٹ کیا ہے ان سب کا پورا ایڈریسز یہاں ہونے چاہیے ایڈریس میں بول رہا ہوں صرف آسانی کیلئے ان کو ہم کہتے ہیں ریفرینسز یہاں پہ ہونے چاہیے جیسے اگر میں پہلے پیپر کا ذکر کروں گا تو وہ ہے اپنا دریکز اور مرزبان کا یہ والا پیپر سپوز یہ جو پیپر آپ کو لذر آ رہا ہے اب مجھے اس کا پورا ایڈریس چاہیے ہوگا تو اگر میں گوگل سکولر پہ جاؤں اور یہاں پہ میں یہ دیکھوں تو یہ دوسرا پیپر جو ہے اس کو میں ڈاؤنلوڈ کروں گا یہاں سے یہ ریسرچ گیٹس ایویلیبل ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں یہ پیپر ہے تو یہاں سے اب شروع میں میں ان کے نام لکھوں گا نام کے بعد میں سال لکھوں گا سال کے بعد یہ ریسرچ پیپر کا ٹاپک لکھوں گا پھر جرنل نیم لکھوں گا پھر وولیوم یہاں پہ ہے ایشو نمبر اور پیج نمبر تو یہ سارے میں لکھوں گا تو اس کی شکل کچھ ایسی بن جائے گی جیسے یہاں پہ اس نے سائیٹیشن ریفرنسز کی ہوئے ہیں جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پوری پوری ریفرنسز نے دیا ہوا ہے یا پھر آپ یہ دیکھیں یہ ایک پورا ریفرنسز نے دیا ہوا ہے پہلے اس نے آتر کا نام لکھا ہوا ہے پھر ٹاپک کا نام پھر شایع کہاں ہوا ہے اور یہ سارے ڈیٹیلز جیسے یہ ایک پیپر ہے اس کو آپ دیکھ لیں اس کی یہ دو آترز ہیں دو ہزار چین میں پبلش ہوا ہے پورٹ پولیو اپٹیمائزیشن ویڈ سٹاکیسٹک ڈامیننس کنٹرول یہ ٹاپک کا نام ہے جنرل آف بیکنگ ان فیننسز میں شایع ہوا ہے ترٹیتھ والیوم ہے اور یہ پیچ نمبرز ہیں اب یہ سارے ڈیٹیلز آپ کو پیپر سے مل جاتے ہیں وہاں سے اٹھا کے اپنے جو ریسرچ پیپر کے نیچے جو ریفرنس سیکشن ہے ادھر لکھ لینے ہیں لیکن یہ طریقہ ٹیگ نہیں ہوتا کہ آپ یہاں سے ایک ایک چیز کاپی کر کے وہاں لے جا کے پیسٹ کریں اس میں آپ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور آپ سے کچھ چیزیں مس بھی ہو سکتی ہیں پلس یہ بہت زیادہ ٹائم کنزیومی ہے تو اس کا اچھا طریقہ کیا ہے جہاں سے آپ پیپر ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں گوگل سپالرڈ کی بات ہو رہی ہے سپوز یہ مطلب سٹائلز یوز ہوتے ہیں جیسے ایم ایل اے اے پی اے شکاگو ہے ہارورڈ ہے تو اگر آپ سپوز اے پی اے فالو کر رہے ہیں تو یہ اے پی اے میں ریفرنسنگ اس طریقے سے ہوتی ہے تو ایک شارٹ کٹ تو آپ یہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں سے اس کو کوپی کریں اور لے جا کے جو آپ کا ورڈ فائل ہے ادھر آپ پیسٹ کر دیں یہ درگیز در ایکس ان مرزبان 2009 ان تمام لوگوں کے ریفرنسز آپ نے یہاں پہ پیسٹ کرنے ہیں لیکن ایک خیال رکھئے گا کہ یہ ہوتا ہے الفابیٹکل آرہ پہ تو جن لوگوں کے نام اے سے شروع ہوتے ہیں ان کے ریفرنسز پہلے آئیں گے پھر بی پھر سی لیکن یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سر سٹائل فالو کر رہے ہیں اچھا جی اب یہ تو میں نے بتا دیا مینول طریقہ اس میں مسئلہ کیا ہو سکتا ہے اس کو آپ نے بار بار دیکھنا ہوگا کہ میں نے کتنے لوگوں کو سائٹ کیا ہے نیچے ریفرنسز کتنے ہیں آیا کوئی ریفرنس مجھ سے مس تو نہیں ہوا یا پھر یہ بھی ضروری ہے کہ جتنے لوگوں کو آپ نے ریفرنسز میں ذکر کیا ہے وہ سارے کے سارے اوپر سائٹیشنز میں ہونے چاہیے ہیں اگر کوئی سائٹیشن میں ہے ریفرنسز میں آپ نے ذکر نہیں کیا یہ بھی غلط ہے اگر کسی کو آپ نے ریفرنسز میں ڈالا ہوا ہے لیکن اوپر سائٹیشن نہیں کیا تو یہ بھی غلط ہے اب مینویلی چیک کرنا تھوڑا مشکل ہوگا اب ورڈ میں آپ اس کو آٹومیٹک بھی کر سکتے ہیں آٹومیٹک کرنے کیلئے کیا کریں گے اس کو یہاں سے ختم کر دیتے ہیں اور اوپر چلے جاتے ہیں جہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا سپوز یہ سنٹینس میں نے لکھ لیا پہلا والا سنٹینس اب میں چاہ رہا ہوں کہ سنٹینس کے آخر میں میں دیریکس مرزبان کے پیپر کا ذکر کروں ان کو سائٹ کروں تو آٹومیٹک لیے آپ کیسے کر سکتے ہیں یہاں اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں ریفرنسنگ ایک ٹیگ ہوگا ریفرنسز پہ آپ آئیں گے اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ ایک ونڈو پیڑے گی یہاں پہ یہ ایک ونڈو نظر آ رہی ہے انزرڈ سائٹیشن آپ نے انزرڈ سائٹیشن کلک کرنا ہے پھر آپ نے کلک کرنا ہے ایڈ نیو سورس ایڈ نیو سورس آپ کلک کریں گے تو آپ کو ایک ونڈو کھل جائے گی یہ ونڈو کھل گئی ہے میں ٹرائی کرتا ہوں کہ اس کا سائز توڑھا بڑا ہو جائے تاکہ آپ لوگوں کو دیکھنے میں آسانی ہو اچھانے جی اب میں جاؤں گا ریفرینسز انزرڈ سائٹیشن ایڈ نیو سورس اب اوپر آپ دیکھیں گے ٹائپ آپ سورس آپ کس چیز کو ریفرینس کر رہے ہیں اگر ریفر کر رہے ہیں بک ریسرچ پیپر یا کیا ہے تو اگر میں اپنی ریسرچ پیپر کو ریفر کر رہا ہوں تو جرنل آرٹیکل چوز کروں گا پھر یہاں پہ یہ ہے آتر اس کے آتر کتنے ہیں تو اگر ایک آتر ہے سپوز محمد واجد رضا ہے تو آپ یہاں سیدھا سیدھا لکھ لیں محمد واجد رضا لیکن اگر آتر زیادہ ہے تو بجائے سیدھا لکھنے کے آپ یہ ایڈٹ جو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اس کو کلک کریں تو یہ وینڈو کل جائے گی آپ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں فرسٹ نیم کیا ہے لاسٹ نیم کیا ہے میڈل نیم کیا ہے تو جو ریسرچ پیپر آپ نے پڑھنا ہے اس کو اپ دیکھیں یہاں پہ یہ اس کے ڈیٹیلز دکھے ہوئے ہیں یا پھر اس کو ہم اوپن بھی کیا تھا ہم نے اسی کو دیکھ لینا ہے سپوز یہ ہمارا پیپر تھا جو ہم نے اوپن کیا ہے اب اس سے ہم ڈیٹا لے کے ادھر آٹومیٹکلی اپنے ریفرنسنگ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں نام چاہیے تو یہ دو بندیں اس پیپر میں کام کر رہے ہیں ان کو میں یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں اور یہاں پہ پیسٹ کر دیکھتا ہوں اب یہ مجھ سے سب سے پہلے لسم شاہ رہا ہے تو پہلے آتر کا نام ہے والریچ دریکس اس کا لسم تو ریکس ہوگا تو میں ہٹا دیتا ہوں یہاں سے فرس نیم مانگ رہا ہے تو فرس نیم میں میں اس کا فرس نیم آلریچ لکھ لیتا ہوں اب دونوں اس کی ہو گئے ہیں تو اس کو میں ایڈ کر دوں گا ایک آتر یہاں نیچے آ گیا ہے اب چونکہ دوسرا آتر بھی ہے اس کی بھی ہم نیم لے آتے ہیں دوسرا آتر ہمارے پاس ہے شہاب مرزبان تو اس کو بھی کوپی کریں یہاں لے ہیں اس کو پیسٹ کریں تو مرزبان لاس نیم میں رہنے دیں اور یہ جو فرس نیم ہے اس کو آپ شہاب کر دیں یہ بھی ہو گیا اب دونوں آتر ہو گئے ہیں اگر چار آتر ہیں تو یہ آپ چار بار ریپیٹ کریں گے اس طرح سے دو آتر کمپیٹ ہو گئے ہیں اس کو میں اوکے کر دیتا ہوں تو یہ اوپر آتر کے خانے میں بلکل پراپر طریقے سے نام خود بخود آٹومیٹکلی آ گئے ہیں اب ٹائٹل مانگ رہا ہے پیپر کا ٹائٹل کیا ہے اب اسی پیپر پہ دوبارہ جائیں وہاں سے ٹائٹل کاپی پیسٹ کریں یہ نیو سٹریٹیجیز این پیرڈائنز این پورٹفولی اپٹیمائزیشن یہ ٹاپک ہے اس کو میں کاپی کر کے ٹائٹل میں پیسٹ کر دیتا ہوں اب جرنرل نیم چاہیے تو اپنے ریسرچ پیپر پہ جائیں وہاں سے جرنرل نیم بھی کوپی کریں یہ چاہیے یہ پیپر 2009 میں پبلش ہوا ہے پیجز چاہیے کون سے کون سے پیجز پہ ہیں تو آپ جرنرل آرٹیکل پہ جائیں یہ اوپر یہاں اس کے پیج نمبر لکھے گئے ہیں اگر یہاں پہ آپ کو نظر نہ آئے تو آپ مینویلی بھی کر سکتے ہیں مطلب تھوڑا سا نیچے ہیں اس کو دیکھیں کون سے پیجز سے شروع ہو رہا ہے تو یہ ریسرچ پیپر شروع ہو رہا ہے 1167 سے اور پھر آپ آخری پیج تک جائیں اور وہاں پہ پیج نمبر دیکھیں 1170 تو یہاں سے اس طرح آپ کو پیجز کا فتح چل جائے ہیں لیکن چونکہ یہاں پہ دیئے گئے ہیں تو میں یہ ہی اٹھا کے ادھر کاپی پیسٹ کر لیتا ہوں اب یہاں پہ یہ سامنے وینڈو رہا رہی ہے اس کو آپ کلک کریں تاکہ نیچے آپ کو اور بھی اپشن نظر آئیں تو جہاں پہ یہ سٹیرک بنے ہوئے ہیں آپ نے ان کو ہر حال میں فیل کرنا ہے جہاں پہ سٹیرک نہیں ہے وہ اپشنل ہے وہ آپ فیل کر سکتے ہیں تو کر لیں نہیں کر سکتے ہیں تو چھوڑ دیں لیکن ان میں جو اپشنل نہیں ہے ان میں اگر آپ یہ والیوم اور ایشو فیل کر دیں تو یہ زیادہ بہتر رہتا ہے تو میں پیپر دوبارہ دیکھتا ہوں کہ والیوم اس کا کون سا ہے یہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں اس میں ترٹی تری لکھا ہوا ہے تو یہ ترٹی تری اس کا والیوم نمبر ہے اس نے ایشو نمبر نہیں دیا ہوا تو ہم صرف والیوم نمبر ہی دیکھ دیتے ہیں ترٹی تری تو یہ خانے تقریباً فیل ہو گئے ہیں اس کو ہم اوکے کر دیتے ہیں اب جیسے اس کو میں اوکے کروں گا یہ سارا خود آٹومیٹکلی اپ ڈیٹ ہو جائے گا دیکھئے گا اس کو یہ دیکھا آپ نے در بھیبان 2009 یہاں پر خود بہت شی طور travésت نے کر دیا ہے اس طرح اب میں آگے اپنا اور ٹیکس لکھوں گا فکر اپنا ٹیکس لکھوں گا لائک سپواخوактер کھوں گا ہیر آئی ویل کنتو می ایک روگومنٹز ایکرو مباہ میرا پورا ٹیکس کمکلیٹ ہوگا تو میں آپ آخری پیش پر میں نزائے ہیں ریفرنسنگ بھی کرنی ہے تو اب یہاں پہلے جو میرا آپ کو طریقہ بتایا تھا اس میں مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے سارا مینویل کرنا تھا کاما کہاں لگانا ہے فل سٹوپ کہاں لگانا ہے سیمی کولن کہاں لگانا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہوتا ہے اگر آپ نے میلویلی کرنا ہے جو کہ بہت مشکل کہاں ہے جو یہاں پہ ہم نے اٹومیٹیکلی یہ سسٹم یوز کیا ہے اس کی بیوٹی یہ ہے یہ سارا خود ہی کر دیتا ہے سپوز میں یہاں پہ references چاہیے مجھے تو میں یہاں پہ click کروں گا اوپر دوبارہ references پہ جاؤں گا اور پہلے ہم نے insert citation دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا کہ ہم in text citation کرنا چاہ رہے تھے اب مجھے پوری کے پورے references چاہیے تھے میں in text citation نہیں click کروں گا بلکہ یہ bibliography click کروں گا یہ click کروں گا تو یہاں پہ یہ details آ جائیں گے کہ آپ کو bibliography چاہیے یا work cited چاہیے تو میں کہوں گا مجھے work cited چاہیے اس کے مجھے references دیں اس کو اگر میں click کروں تو چونکہ ہم نے ایک ہی paper update کیا ہے اوپر تو ایک ہی reference نیچے آئے گا اگر ہم نے 20 paper کے citation دیئے ہیں تو نیچے 20 کے 20 references آ جائیں گے یہ دیکھا آپ نے work cited خود بخود نیچے automatically update ہو گیا ہے hope this video helps you guys thank you so much